مرد سچ پوچھو تو عورت اپنی حبصورتی یا بدصورتی کے مطالق کچھ بھی نہیں جانتی اس کی حبصورتی یا بدصورتی کا فیصلہ کرنے والے ہم ہیں یعنی مرد مرد ہمیشہ اس غلط فہمی میں رہتا ہے کہ اس نے عورت کو تسخیر کیا ورنہ سچائی یہ ہے کہ عورت اپنے بے شمار چاہنے والوں میں سے ایک مرد کا انتحاب کر کے اسے اپنے نظریے کے مطابق تربیت کرتی ہے اور اس سارے عمل میں عورت ذہین مرد سے ایک محفوظ فاصلہ برقرار رکھتی ہے میرا یہی ماننا ہے کہ عورت اپنے اس عاشق کو کبھی نہیں بھولتی جو اسے ہاتھ لگائے بغیر اس کے لمس کو محسوس کرنا اسے چھونا جانتا ہو جو اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ ادا کیے بغیر اس سے بات کرنا جانتا ہو جسے چپ کی گفتگو آتی ہو سبر کے گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ انسان کی مٹھاز چھین لیتے ہیں فضول خواہشات کی جانب مت بھاغو جس پر اللہ پاک کا کرم ہو جاتا ہے وہ غصہ حوص اور غرص سے بچا ہوتا ہے کتنے اپنے لوگ ایسے ہیں جو غیروں سے زیادہ غیر ہیں اور کتنے غیر لوگ ہیں جو اپنوں سے زیادہ اپنے ہیں بغیر نکاح کہ تم عورت سے ملاقات کا کہو اور وہ انکار کر دے تو سمجھ جانا کہ اس کا پیار سو فیصد سچا ہے ہاں وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور نکاح کو ہی محبت سمجھتی ہے خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے لیکن خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی بدل دیتا ہے انسان زندگی میں وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں